اسلامی ناظرین پرگرام ویجن پر راجہ عاطب زفکار کے حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیں جی خبر یہ ہے کہ تین جج ہو گئے ہیں مافی کے لیے متحرک اور امران خان کو سنٹرل جیل اڈیالا کے اندر ہی فوجی عدالت کا نظارہ ہو گیا ہے اور انہوں نے دینی شروع کر دی ہیں دعائیاں اور سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے درمیان پڑ گیا ہے گھمسان کا رن بہت ساری دلچسپ اور اہم تین خبریں اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پروگرام کا ہم پاقیدہ غاز کر لیتے ہیں جی بلکہ لاہور ہائی کورٹ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے میمونہ ریاز انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کر رکھی ہے اور یہ میمونہ ریاز ہیں وہ اڈیالا جیل کے ڈیپٹی سپریٹیننڈ محمد اکرم کی اہلیہ ہیں انہوں نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک پیٹیشن دائر کی تھی کہ جناب چودہ اگست کو علی صبح تحقیقاتی دارے کے لوگ میرے گھر میں جو آفیسز کا لونی ہے جیل کے اندر اس میں داخل ہوئے اور ان کے ہزبنڈ کو انہوں نے تعویل میں لیا محمد اکرم کو اور اس کے بعد پھر پندرہ کی رات کو پھر دوبارہ چھاپا مارا گیا اور ان کے گھر سے کچھ ڈیوائسیز وغیرہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کے جو شہر کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ انہیں ذہنی اور جسمانی تشہدت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں انہوں نے پارٹی بنائے تھا ہوم سیکٹی پنجاب کو آئی جی پنجاب کو سی پی اور آل پینڈی کو اور غالباً آئی بی والوں کو بھی بنایا تھا تو یہ اب اس کی پٹیشن کی آج سماعت تھی اور آج سماعت پر جو جیل انتظامیہ کو بھی اس پر فریق بنائے گا تھا جیل انتظامیہ نے رپورٹ اپنی ایک پیش کی تھی لیکن جو جیل انتظامیہ کے رپورٹ تھی اس پر جو ہے وہ خاصی برہم ہوئی عدالت جو جج صاحب تھے جسٹس محمد رزا قریشی اور وہاں پر عدالت نے کہ میں انٹیلیجنس بیورو اور سی پی اور آل پینڈی کی طرف سے جو ہے جواب جمع کرائے گا کہ ہمارے پاس یہ بندہ نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس کو عراست میں لیا ہے جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ جو سی پی اور آل پینڈی اور انٹیلیجنس بیورو کے متعلقہ افسر ہیں وہ آئندہ سماعت پر جو انہوں نے بیان دیا اس کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں اور اس پر انہوں نے جو ہے اب مزید کروائی کے لیے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل اس مقدمے کے اندر عدالت کیا کرتی ہے اچھا جی اگلی خبر ہے توشہ خانہ ٹو کیس توشہ خانہ ٹو جو کیس ہے بلغاری کامپنی کی بیش کی مجیولی کے حوالے سے توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خانہ بوشہ بی بی اس میں دونوں ملزم ہیں آج جو نیاب کی ادارت کی جج ہے ناصر جاویدرانہ انہوں نے سینٹرل جیل میں اس کی سماعت کی عمران خانہ بوشہ بی بی دونوں جو ہیں وہ جسمانی ریمان پر تھے گیارہ روزہ جسمانی ریمان ان کا آج مکمل ہوا مکمل ہونے کے بعد آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر نیاب نے مزید ان کا جسمانی ریمان نہیں مانگا اور یہ بتایا گیا عدالت کو کہ جو بوشہ بی پی نے جو نیاب کی سوال نامے تھے ان کا تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے اور پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب اب مزید ریمان وہ ان کو نہیں چاہیے جس پر عدالت نے ان دونوں کو چودہ روز کے جوڈیشل ریمان پر جیل میں رکھنے کا حکم دیا ہے اب اس کیس میں آگے جو ہے وہ مزید کروائی ہوگی کیونکہ جمنان خان نے اس کیس کے اندر شامل تفتیش نہیں ہو رہے تھے وہ بھی اب پتا چلا کہ شامل تفتیش اس کیس کے اندر ہو گئے ہیں یہ بھی ریپورٹ عدالت کو دی گئی ہے تو نیاب پروسکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ جو عمران خان صاحب جو پہلے شامل تفتیش نہیں ہو رہے تھے اب وہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ سے لکھا وہ بیان جو مقدمے کے انویسٹیگیشن آف ویسرین نیاب کے ان کے حوالے کر دیا ہے اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں وہ نے آپ سے جو عرض کی تھی کہ اسلامباد آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر گھمسان کا رن پڑ گیا ہے اس سارے معاملے کے اندر جو بڑے اور بنیادی فریق ہیں وہ دو ہی ہیں ایک ہے حکومت اور دوسری ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان پلس جوڈیشری جو بھی آپ سمجھ لیں اس کو تو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس جو تھا ہے اس کو کال ادم کرانے کے لیے اس کا ٹرائل ختم کروانے کے لیے ایک پیٹیشن فائل کی تھی عمران خان اور بوشہ وی پی نے اسلامباد آئی کورٹ کے اندر تو وہ آج لگی ہوئی تھی جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کے پاس یہ پیٹیشن لگی ہوئی تھی اور وہاں پر استعداہ کی گئی تھی کہ جو نائب کا جو ایزیکٹیو بورڈ کا فیصلہ دو ہزار بیس کا اس کیس کو ختم کرنے کے والے سے اس ہی کاپی دی جائے جو کہ نائب کورٹ میں نہیں دی گئی اور دوسری پھر یہ ہے کہ اس کیس کو ختم کیا جائے برحال وہاں پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفتر انہوں نے عدالت کے اندر یہ موقع اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جلد فیصلہ کرنے کے لیے بے چین دکھائی دیتی ہے اور چھوٹی تاریخیں دے رہی ہے پتہ نہیں ان کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے خیال ہے ایک گواہ جو ہے آخری اس کے اوپر جرہ کرنے کے لیے آٹھ تاریخیں دو عدالت دے چکی ہو اور عدالت کتنا صبر کرے خیر یہ اب ان کے وکیل کا موقع ہے تو ہم نے دعا آپ کو درستی پہنچانا ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہماری جو درخواست مصدد کی گئی ہے نیاب بورڈ میٹنگ کی کاروائی کی کوپی دینے کے لیے اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ نیاب کا انویسٹیگیشن اپ فیسر بورڈ میٹنگ کا آثر یا کسٹوڈین نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے یہ القادر ٹرسٹ کری زمین تفعے میں دی ہے اب یہاں پہ جو عدالت کے اندر گفتگو ہوئی ہے ججز کے درمیان اور وقلاء کے درمیان وہ بڑی ٹرکی سی گفتگو ہے یہاں پہ جناب جسٹس میاں گول حسن اورنگزے یہ استفسار کرتے ہیں وکیل پٹیشنر کے وکیل سے کہ یہ یونیورسٹی کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ القادر یونیورسٹی جو ہے یہ جہلم کے قریب واقع ہے اور یہ انہوں نے پوچھا جائے سب نے کہ یہ فنکشنل ہوں کہ جی بلکل فنکشنل ہے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی اس نے یہ رقم برایلاست پاکستان کی حکومت کو منتقل کی تھی یہاں پر جو انہوں نے جواب دیا ہے وکیل صاحب نے مجھے ذاتی طور پر تھوڑا سا حیران ہوں میں اس جواب کو سنکے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں انسی اے نے وہ رقم حکومت پاکستان کو نہیں دی بلکہ وہ رقم انہوں نے فریز کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈی فریز کر کے وہ رقم ملک ریاض اور ان کی فیملی کے حوالے کر دی اور پھر انہوں نے وہ خود رقم ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے ریسٹار کے کاؤنٹ میں بھیجی اب یہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے یہ موقف اس سے پہلے کسی بھی سرطہ پر اس مقدمے کے اندر نہیں آیا اور یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ پیسے انہوں نے برہ راست ملک ریاض کو دے دیئے تھے تو پھر ملک ریاض اور ان کی فیملی کے تو انہوں نے داخلے پر بابندی لگائی بھی ہے برطانیہ میں کہ یہ منی لانڈنگ ملوث ہیں تو یہ اس ملک منی آئیں گے تو وہ ملک ریاض کو کیوں دیں گے پیسے پہ پہلی بات دوسری بات جائے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو وہ رقم نہیں بھیجی تھی تو عمران خان صاحب بند لفافے پر منظوریاں کس بات کی لیتے پھر رہے تھے یہاں پہ تو بنیادی سوال ہے یہاں پہ اب یہ موقف فکیر صاحب کو بتایا ہوگا کلائنٹس نے فکیر صاحب نے وہ موقف دے دیا کہ اب کون سا دالت نے جا کے انسی اے سے پوچھنا ہے لیکن جو کیس بنا ہوا ہے اس کیس کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں بہرحال اب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تو ہم نے آپ کو وہ بھی بتا دیا اور پھر جو ہے وہ یہ بات کی گئی جو پروسکیوشن ہے اس کی طرف سے کہ جو ازام الائین کی طرف سے کہ جی تخیریر بے استعمال کیے جا رہے ہیں ٹرائل کورٹ کو چلنے نہیں دیا جا رہا اچھا اب ہوا یہ کہ اس کیس کے اندر جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے اندر میاں گلسن اور انزیب اور جسیس وابر ستاب اور مشتمل ڈیوینڈ بینچ نے حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے ٹرائل کورٹ کو اور نیب کو جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تاخیری حربے استعمال کیا گیا اس کیس کو لٹکانے کے لیے تو پھر ہم ٹرائل کورٹ کو فیصلہ فیصلے سے روکنے کا حکم واپس لے کر جلدی فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیں گے لیکن بہرحال امران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی اہلیہ کو اس سٹیج پر کے کیس بالکل اپنے فیصلے کی بالکل انڈ پر لگا ہوا ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ حکم لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ٹرائل روک دیا جائے اچھا آپ اگر دیکھیں تین چار دفعہ اس کا ٹرائل روکا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو وہ بہرحال پھر ٹرائل ہو گیا اور ان کو سرائیں بھی ہوئیں اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اگر چکے سرائیں معتل کر دیں لیکن وہ ہوئیں تو اب یہ ایک بار پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے خان صاحب جو ہے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے مبینہ طور پر تو وہ پھر اب دیکھتے ہیں اب اس کیس کے اندر آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے میں نے کہا ہے جو گھمسان کران پڑا ہے یہ کا آرڈر انہوں نے جاری کیا کہ جناب نے عمران خان اور ان کی ایلیا کے ٹرائل روک دیا نیاب کو نوٹس کر دیا اور جناب کیس کو ٹویسٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا اسی ساتھ ہم کرم دیں اسی طرح دیکھیں تو اگر انہوں نے کشتوں کے کشتے لگائے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے وہ کیسے آڈیو لیگس کیس آڈیو لیگس کیس جس سابق چیف جسس پاکستان جسس ساکر مصار کے سابزادے کی آڈیو جس میں وہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی پھر جناب بشا بی بی کی آڈیو جس میں وہ توشہ خانہ والی آڈیو بھی شامل ہے لطیف خوصہ ان کے وکیل سے گفتکو کے آڈیو بھی شامل ہے تو ان آڈیوز پر اسلام بات آئی کورٹ کے جسس بابر ستار صاحب نے حکمہ امترہی جاری کر رکھا تھا اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونے دے رہے تھے پھر وہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں گیا تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو بھی روک لیا اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ منجمد پڑا ہوا ہے تو اس پہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی آج سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا نہیں ہے تو نام کی ترتیب میں فرق بھی ہو سکتا لیکن ججز یہی دو ہیں آج ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے جو پچیس جون کا حکم نامہ تھا جسس بابر ستار کی ادالت کا وہ تاہ حکم ثانی معتل کر دیا ہے اور جسس بابر ستار کو اس پیٹیشن میں مزید کا روائی کرنے سے روک دیا ہے اور جو انہوں نے جو سرولنس کو روکنے کے حکم جاری کیا تھا جسس بابر ستار نے وہ حکم بھی سپریم کورٹ نے معتل کر دیا ہے آج جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا سپریم کورٹ میں اس میں بوشہ بی بھی اور نجم ساکب دونوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے دالت نے ان سے بھی جواب طلب کر لیا ہے ایڈیشنل آئی جی نے بتایا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آڈیو لیگ پر جب انکوئری کمیشن بنا تو ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ معاملہ تحقیقات طلب ہے جو سوالات عدالت کے سامنے اٹھائے گے ہیں وہ کمیشن کے سامنے اٹھائے جائیں گے اور کمیشن ان کا جائزہ لے گا یعنی جو انکوئری کمیشن ہے لیکن ہائی کورٹ نے اعتراض پر کروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور پھر جسٹس نیم اختر افغان نے بڑا امپورٹنٹ ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ سچائی کو جاننے کے لیے کوئی جانچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے ایک کمیشن بنا تھا تو اس کو مہمتنائی سے روک دیا اور پارلیمنٹ نے اگر آڈیو لی کے اجازے لینے کی کوشش کی تو اس کو بھی روک دیا تو اس پر سچائی کے لیے اگر کمیشن کو بھی کام کرنے سے روک دیا جائے پارلیمنٹ کو بھی عدالت کروائی نہ کرنے دے تو پھر سچ کیسے سامنے آئے گا اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا جو حکم نامہ اس کیس کے اندر لکھا ہے اس میں ایڈیشنل اٹرونی جنرل آمر ریمان چودری کی جو گزارشات تھی وہ شامل کی ہیں کہ سرکار نے اسلامباد ہائی کورٹ کی سرکار نے اسلامباد ہائی کورٹ میں نجم ساکب کی درخواست غیر موسر ہونے کی نشان دہی کی تو عدالت نے نجم ساکب کے بجائے بوشہ بی بی کی درخواست پر اکامات جاری کرنا شروع کر دیئے اور جن اداروں کو نوٹس کر کے جواب طلب کیے گئے انہیں آج تک فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا اور ہائی کورٹ جو ہے سو موٹو اختیار کے تحت اس کروائی کو آگے بڑھا رہی ہے جہاں پر جسٹس امین الدین نے بھی یہ لکھا حکم نامے میں لکھوایا ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈیو لیکس کیس میں آرٹیکل ایک سو نانوے کی حد کو عبور کیا ہے تو یہ جناب اب معاملہ جو ہے گھمسان کرن پڑا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ ایک طرح کا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ دوسری طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو اب یہ معاملہ جناب آگے مزید برتاوہ دکھائی دے رہا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف آج چونکہ عمران خان صاحب کی پیشی تھی وہاں پر نیب کورٹ میں اور نیب کورٹ جو ہے وہ جیل میں لگی تھی تو میڈیا کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے جہاں پر عمران خان صاحب کی میڈیا سے ہوئی گفتگو اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض کا سارا ڈراما جو ہے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے کیا جا رہا ہے جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لیے یہ مجھے اب ملٹری کورٹس لے جانا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیض ہے یہ لوگ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں اور یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مہی جو ہے اس کی سازش ہم نے کی تھی اچھا جی پھر ان سے ایک سوال کیا گیا ملٹری کورٹ کے کیس کے حوالے سے اور پارٹی پر اختلافات کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مرضی کر لیں ہماری پارٹی روز بروز مضبوط ہو رہی ہے میں نے جنرل باجوا کی مکمل حمایت کی مگر انہوں نے میری کمر میں چھرا گھون پا آج انہوں نے یہ باجوا سے دو دفعہ کی باجوا صاحب پہ بڑا غصہ ہے عمران خان صاحب کو اچھا جی پھر انہوں نے آگے سے اب جنرل فیض کی سائیڈ پہ آئے خان صاحب اور انہوں نے فرمایا کہ میشہ میں نے جنرل فیض کا دفاع کیا اور وعدہ ماہ گوا بن جانے کے خچے کے کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں جو ہے وہ جنرل فیض کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان سے تین سال تک مذاکرات کر رہا تھا اس کو اٹھانا نہیں بنتا تھا میں نے جنرل باجوا کو بھی کہا کہ اس کو مت ہٹاؤ اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آرڈر جاری کیا اور سی سی ٹی وی فوٹی چوری کرائی تو پھر اس کو پکڑیں اور میں تو جوڈیشل کمیشنر کا کہہ رہا ہوں اور جو سازش کرتا ہے وہ تو جوڈیشل کمیشنر کا مطالبہ نہیں کرتا رجیم چینج ہمارے ہی خلاف تھا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈال دیا گیا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے ہی مجھے گرفتار کروایا اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ بوشہ بی بی کو ہدایات دیتا تھا ان کو ڈر ہے کہ قاضی فائض ایسا چلا گیا تو الیکشن کی چوری کھل جائے گی اور پھر انہوں نے ایک بار کہا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ نواز شیف سے ڈیل کر کے ہماری کمر میں چھوڑا مارا ہے اچھا اب یہ خان صاحب نے جو باتیں تو کی ہیں نا ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کیا ایسی کوئی بات ہے جنرل فیض اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہوتا ہے تو جنرل فیض کو گرفتار کسی نے نہیں کرنا تھا اور نہیں آئی اس پی آر کی طرف سے یہ پریس لیز آنا تھا کہ جنرل ان کے خلاف کورٹ معاشر کی کروائی ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہیں وہ ایک سابق ڈی جی آئی اس آئی ہیں وہ دو گور کمانڈز کر چکے ہیں ان کے بارے میں وہ پریس لیز آنے کا مطلب یہ ہے کہ کروائی جنرل فیض کے خلاف ہوگی اگر ان کو وعدہ معاف گواہ بنانا تھا بھرگیا مسئلہ تھا ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے ان کو فارق کر کے گھر بھی دیتے اور عمران خان صاحب ٹنگے جاتے تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا رہا اور یہ عمران خان صاحب نے بات تو کر دی ہے لیکن ایسا بظاہر ہونا possible نہیں لگتا ہے اور پھر دوسری بات وہ جو ان نے کہی کہ یہ رجیم چینج ماری خلاف تو اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا نو مئی تو بعد کی بات ہے پہلے عمران خان صاحب کو جو جیل میں ڈالا گیا یا جس وجہ سے ان کو گتفتار کیا جا تھا جو ان کے خلاف کیسز بنے تو بھائی وہ توشہ خانہ کی چوریاں مختلف قسم کے معاملات آپ کو دالتوں میں بلاتے تھے آپ دالتوں میں آگے لگوا دیتے تھے آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ اور میں پیش ہو جائیں تو آپ پلیس اور پٹرول بام جلا دیا کرتے تھے آتے تھے پلیس کی گھڑیاں جلا دیتے تھے اور لانگ مارچ کرتے تھے تو جہان سے گزرتے تھے آگ لگاتے جاتے تھے تو وہ بھی تو جرائم ہی ہوتے ہیں نا کہ خالی نو مئی یا توشہ خانہ بھی تو جرائم ہی وہ بھی سارے جرائم ہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کروایا گیا اب اصل میں چکر یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ فیلس کو معاف گواہ بنانے کو یہ میرے خلاف ساری کیسز فارغ ہوچیں گے کوئی کیسز عمران خان صاحب کے خلاف فارغ نہیں ہوئے ہیں آج اگر اسلام آئی کور سے کچھ کیسز معتل ہیں کل سپریم کور سے بحال ہو جائیں گے تو کیسز تو اگزسٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے خان صاحب جیل میں بھی ہیں اور وہ اہل بھی ہیں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے اور یہ جو کہنا ہے کہ جنرل فیض سے کوئی نہ ہو کوئی بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش ہوگی تو خان صاحب کے اندر کا خوف ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہوئے نا ان کو پتایا کہ جنرل فیض تو تقریباً ساری چیزوں میں جو اب تک کی خبریں ان کا مطابق یہ ملے ہوئے تھے آپس میں تو سارا کچھ تو ملی وقت سے ہو رہا تھا تو اب یہ ان کو جو کہ پتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ بھی دی ہے تو ان کا اب یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ بیان دلوائیں گے تو خان صاحب پہلی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی پتا سی ہے تو اسی میں رینل کرو گے تو اس قسم کی باتیں ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں تو بنیرائی دور پر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو اب فوجی ٹائل کا معاملہ نظر آ رہا ہے خبریں تو یہ بھی آ رہے ہیں کہ صرف امران خان نہیں کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کا ملٹری ٹائل ہو سکتا ہے جن میں مراد سعید میاں اسلام اکبال لیکن یہ ساری چیزیں کنفرم نہیں ہیں اور جہاں تک ملٹری ٹائل کی بات ہے اس میں ایک یہ بھی چیز جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پہ یہ سوچی جا رہی ہے کہ امران خان صاحب کو ملٹری ٹائل نہ کیا جائے تاکہ ایک کوئی اس کا بیڈ امپیکٹ نہ جائے اور ان کو ایک سیول عدالت سے ہی سزا ہوتی ہے مردے ایٹی سی بگر ایسے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن جو جنرل فیض کا رول آیا اور پھر اس کے بعد جو امران خان صاحب نے نو مائی کا حملے کیے تو اس کے اوپر ملٹری ٹائل کی جو ایکشن تو بنتی ہے اور لیٹس ہی اب دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا فیصل ہوتا ہے امران خان صاحب کا خدشہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور یہ جو ابھی تو ججز کروائیاں کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ اسلامت ہائی کورٹ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے احکامات کے خلاف ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا کرنا ہے لیکن ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف جو سپریم کورٹ نے آرڈیو لیکس کیس کے اوپر تو اسلامت ہائی کورٹ بیٹ ہی گئی تھی انہوں نے اٹھا دیا ایک کا کا مطلب تفتیش تو انہیں دو نا بھائی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں تو آپ وہ دیکھیں گوشہ بی بی اور نجم ساکب کے نوٹس میں اس پر کیا ہوتا ہے تو یہ معاملہ جا رہا ہے تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں سننے میں اسنا بات کے اندر کہ پہلے ایک جج صاحب کے بارے میں آ رہی تھی اور اب کوئی تقیباً تین جج صاحب صاحبان ہیں جن کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی صاحب وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اب وہ کوئی بندہ ڈھونڈ لیں یار کو مطلب آسرے نہیں بندہ ڈھونڈتا کہ یار کوئی مطلب معاملات کہیں سے ہمارے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کوئی ہمیں معافی تلافی ہو جائے اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ موبینہ طور پر وہ جو تینوں جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ مطلب حب عمران میں کی ہے وہ ہم ان کی خلاف بھی کرنے کے لئے تیار تو مربانی کریں ہمارے لئے کوئی گنجائش نکالیں لیکن ابھی یہ سینہ گزٹی باتیں چل نہیں ہیں ابھی آن ریکارڈ کچھ نہیں ہے جو ہی اس والے سے کچھ سالیڈ انفرمیشن آئے گی تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جتنا کچھ مران خان صاحب کی محبت میں قانون اور آئین کی ایسی کی تحسی کر کے جج صاحبان باز آگے بڑھ چکے ہوئے نا اس کے بعد بننے کو خوف بھی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کبھی نہ کبھی تھی ضرور ٹنگے جائیں گے اور پھر جواب ان کو نظر آ گیا ہے کہ بھائی اگلے اپنے سابق ڈی جی آئی حیسائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو واقعی کوئی کیا بیچتا ہے تو یہ ایک خوف بھی ہے جس نے اگر دونے لگوائی ہیں تو یہ کوئی ایسا غیر فطری معاملہ نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ